موجودہ دور اور آنے والا دور ایک ڈیجیٹل دور ہے اور اس ڈیجیٹل دور میں ہر چیز اتنی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے اور ترقی کر رہی ہے جو پچھلے سو سالوں میں بھی نہیں دیکھی گئی ہوگی اور اسی ڈیجیٹل دور کی ایجاد ڈیجیٹل کرنسی یعنی کرپٹو کرنسی ہے یہ کرپٹو کرنسی ہوتی کیا ہے اور اس کا استعمال کہاں سے شروع ہوا یہ آپ کو بتاتے ہیں کرپٹو کرنسی ایک اندیکھی کرنسی ہے جو ڈیجیٹل دنیا میں قابل عمل ہوتی ہے اس کرپٹو کرنسی کو 2009 میں مطارف کرائے گیا تھا اور پہلی کرپٹو کرنسی بھی بٹکوائن ہی تھی جس طرح آپ اپنے پیسوں کو والٹ میں رکھنے ہیں تاکہ وہ محفوظ رہیں بلکل اسی طرح کرپٹو کرنسی کو بھی آن لائن والٹ میں رکھا جاتا ہے اس لیے اسے آن لائن کرنسی بھی کہا جاتا ہے بٹکوائن میں پیسوں کا لین دین آن لائن ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ کرپٹو کرنسی آن لائن بزنس کے فروغ میں اس وقت بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہے اب ہو سکتا ہے کہ آپ سوچ رہے ہوں کہ باقی آن لائن پیمنٹ اور بٹکوائن پیمنٹ میں کیا فرق ہے تو بٹکوائن کی ٹرانزیکشن فیز باقی روایتی آن لائن پیمنٹ کے مقابلے میں کم ہوتی ہے بٹکوائن ایک طرح سے گوگل ڈاکومنٹ ہے جس پر کوئی بھی کام کر سکتا ہے اور کوئی بھی اسے خرید سکتا ہے اور کوئی بھی بیچ سکتا ہے یہ ڈیجیل کرنسی کسی حکومت یا بینک کے قوائد و زوابط کی پابندیوں سے بھی آزاد ہوتی ہے اور انہیں کوئی بھی خود سے بنا سکتا ہے اور یہ جدید دور کی روایتی کرنسی کے متبادل کے طور پر کام کرتی ہیں تو ابھی تک دنیا بھر میں روایتی بینک اور کئی حکومتوں کی جانب سے اسے قانونی طور پر قبول نہ کرنے کی وجہ سے اب تک صرف چند شعبوں میں ہی یہ کرپٹو کرنسی کے ذریعے خریداری کی جا سکتی ہے اس وقت ویڈیو گیمز بنانے اور بیشنے والے سوشل نیٹورکس والے اس ڈیجیل کرنسی کو مانتے ہیں اور اسے قبول بھی کرتے ہیں لیکن دنیا کے کئی ممالک کی طرح پاکستان میں بھی کرپٹو کرنسی میں سرمایہ کاری کرنے پر حکومت کی جانب سے پابندی ہے اور آج اسی پابندی کے خلاف درخواست پر سندھ ہائی کورٹ میں سمات ہوئی جس میں ڈپٹی گورننس ریڈ بینک، سیکیریٹی ایکسینج کمیشن، نمائندہ سیکیریٹی فائنینس اور ڈریکٹر ایف آئی ایس سائبر کرائم عدالت میں پیش ہوئے وزارت خزانہ نے عدالت کو اس بارے میں بتایا کہ کرپٹو کرنسی سے متعلق پتہ نہیں چل سکا کہ یہ کرنسی ہے یا کچھ اور جس پر درخواست گزار کے وکیل کا کہنا تھا کہ جاپان نے دوہزار سترہ میں کرپٹو کو لیگل قرار دیا جوائن سیکیریٹی فائنینس نے عدالت کو بتایا کہ جاپان کے اپنے ریگولیشنز ہیں ڈپٹی گورنس سٹیٹ بینک نے کہا کہ ہمارے پاس لیگل مینڈیٹ نہیں ہے اور وفاقی حکومت اس معاملے کا تجزیاتی جائزہ لے کر فیصلہ کرے گی عدالت نے استفسار کیا کہ کیا وفاقی حکومت نے کرپٹو کرنسی کو غیر قانونی قرار دے رکھا ہے درخواست گزار نے عدالت کو بتایا کہ ایف آئی اے سو موٹو کی طرح مخدمات درج کر رہی ہے ایف آئی اے کہتی ہے کہ سٹیٹ بینک نے دوہزار سترہ میں کرپٹو کرنسی کو غیر قانونی قرار دیا عدالت نے کرپٹو کرنسی کے لیے ہائی پاور کمیٹی بنانے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ تمام لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر تین ماہ میں اس کا کوئی حل نکالیں اس کمیٹی میں سٹیٹ بینک، ایسی سی پی، پی ٹی اے اور آئی ٹی منسٹری آف فائنینس کے لوگ شامل ہوں گے جبکہ عدالتی حکم کے مطابق درخواست گزار کمیٹی کو پریزنٹیشن دیں گے اور موونت کریں گے عدالت نے حکم دیا کہ کمیٹی کسی بھی فرد کو طلب کر سکے گی کمیٹی کا پہلا اجلاس پچھے سکتوبر کو ہوگا کمیٹی کا اجلاس ہر دو ہفتے میں ایک بار ہونا لازمی ہوگا کمیٹی کا ایجنڈا تین روز قبل ارکان سے شیئر کیا جائے گا کمیٹی کا کوئی رکن پریس ریلیز یا سوشل میڈیا پر بات نہیں کرے گا اور اگر کمیٹی کا کوئی رکن دستیاب نہ ہو تو کام کو نہ روکا جائے بلکہ اسے چلنے دیا جائے سندھ آئی کورٹ نے درخواست پر مزید سماعت جنوری کے دوسرے ہفتے تک ملتبی کرتے ہوئے حکم دیا کہ کمیٹی ارکان آئندہ سماعت پر رپورٹس کے ساتھ پیش ہوں تب تک ڈریکٹر ایف آئی اے کرپٹو کرنسی کے کاروبار کے خلاف کوئی کاروائی نہ کی جائے ابھی تین ان تین مہینوں میں کیا کوئی حل نکل سکتا اور کس طرح کا حل نکلنا چاہیے جو ڈیجیٹل کرنسی ایکسپرٹس ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں ایک ڈیجیٹل کرنسی ایکسپرٹ عباد شاہ صاحب مائے ساتھ بھی موجود ہیں ذرا ان سے اس معاملے پر گفتو کرنا ہے عباد شاہ صاحب بہت شکریہ پرگرام کے لیے اپنے وقت نکالا اب یہ ایک ہائی پاور کمیٹی عدالت کی جانب سے بنائی گئی ہے اس میں درخواست گزار کی جانب سے ان کو پریزنٹیشنز بھی دی جائیں گی کیا آپ کو لگ رہے ہیں ان تین مہینوں میں کرپٹو کرنسی کو پاکستان میں لیگل قرار دیا جا سکتا ہے اور دیا جانا چاہیے کیا سوچتے ہیں دیکھیں بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا پہلے پاس تو یہ ہے کہ دیکھیں پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کرپٹو کے بارے میں جو لوگ کرپٹو کے بارے میں جب بات کرتے ہوں کہتے ہیں کہ کافی ساری کافی نیگیٹیو چیزیں یا کافی ایسی چیزیں جو کرپٹو کے ساتھ ہم لوگ منسلک کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ کرپٹو کافی پہلے ان چیزوں کو ڈسکس کر لینا چاہیے کہ وہ اللیگل ہے کیوں اور پھر ان کے بیسیز پہ ہم لوگ آگے اس پہ لیجسلیشن کر سکتے ہیں اس پہ لاؤز بنا سکتے ہیں اور اس لاؤز کے بیسیز پہ ہم پھر کرپٹو کو پاکستان بھی انٹریڈیوز کروا سکتے ہیں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کرپٹو کی ہی وجہ سے پاکستان کے اندر جو کرپٹو کرنسی اس وقت جو اس کا جو ریوینیو ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں جو اس کا جو ایک سرکولیشن ہے کرپٹو کرنسی کی وہ تقریباً 20 ملین ڈالرز کی ہے تو اب اسے اندازہ لگا لیں کہ اگر ہم لوگ اس کو لیگلائز کر لیتے ہیں اور ایک لیگل ویسے پاکستان کے اندر اس کو انٹریڈیوز کر لیتے ہیں تو اس سے پاکستان کی ایکانومی کو بھی کافی فرق پڑے گا بلکہ اس کے ساتھ ہمارے جو فارن ریزرف کا ایک جو سب سے بڑا مسکر پاکستان میں بنا ہوا ہے اس میں بھی کافی بہتری آ سکتی ہے تو پھر یہ بات پھر جائے دا ہے اگر یہ 20 ملین ڈالرز اس وقت ہے اور اگر اس کو لیگل کر دیا جائے تو پھر یہ وولیوم اور بھی بڑھ سکتا ہے تو پھر خاص طور پر فائننس منسٹری کو گورنمنٹ آ پاکستان کو اس پر ایشیوز کیا کیا اتراز آتے ہیں پھر ان کے کیوں اس کو لیگل رکھنا چاہتے ہیں بالکل جی تو ایسا ہے کہ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کرپٹو کرنسی کی بارے میں سب سے پہلے یہ ایک تاثر دیا جاتے کہ کرپٹو کرنسی ڈیسرنٹرلائز یعنی ایسا ایک سسٹم ہے جس کے تھو آپ کسی چیز کو ٹریک اینڈ ٹریس نہیں کر سکتے لیکن اس کے لیے بہت ساری اسی حکومتیں ہیں دنیا کی جنہوں نے اس کے لیے کافی سارا کام کیا اس کے لیے کافی ساروں نے محنت کیے سب سے بڑی چیز آپ کی کرپٹو کی ایکسچنجز ہوتے ہیں اب آپ فور ایکسامپل آپ بزار جاتے ہیں یا آپ مارکٹ میں جاتے ہیں آپ مارکٹ میں ڈالر خرجتے ہیں تو ڈالر خرجتی کے لیے آپ ایکسچنج جاتے ہیں وہاں پہ آپ اپنا ڈالر دیتے ہیں اور ڈالر کے عوض آپ کو پی کے آر میں یا آپ پاکستانی کرنسی میں پیسے ملتے ہیں اسی طریقے سے کرپٹو کے کافی سارے ایسے ایکسچنجز اس وقت دنیا میں موجود ہیں جہاں پر آپ جاتے ہیں آپ سائن اپ کرتے ہیں ریجسٹر کرتے ہیں ریجسٹر کرنے کے بعد آپ وہاں پر ٹریڈنگ کرتے ہیں تو اگر یہ چیز پاکستان میں انٹریڈیوز ہو جاتی ہے پاکستان کا اپنا ایکسچنج کھل جاتا ہے یا پاکستان اپنا ایک کرپٹو کرنسی انٹریڈیوز کر لے تو اس کی وجہ سے پاکستان جب ٹریڈنگ کر رہا ہوگا وہ پی کے آر میں کر رہا ہوگا رادہ دن ڈالر میں اور اس کی وجہ سے پاکستان کو جو مالی مشکل آجز جو درپیش ہیں وہ کافی ساتھ کلیر ہو سکتے ہیں کسی بھی ملک کا جو نظام ہے ظاہر ہے وہ پوری جو عوام ہوتی ہے وہ ٹیکس دیتی ہے اس سے پھر ریاستی امور انجام پاتے ہیں اور پورے ملک کا خرچہ چلتا ہے اب کرپٹو کے ذریعے اگر کوئی شخص کمائے گا جو اس کی انکم ہوگی وہ اس کا ٹیکس کیسے عدا کرے گا چونکہ ظاہر ہے اس کی ہارٹ کوپی تو ہم کہیں دیکھ نہیں رہے یہ نہ پاکستانی روپے میں موجود ہے یہ نہ ڈالر کی صورت میں موجود ہے نہ کسی اور کرنسی کی صورت میں موجود ہے یہ تو پورا کام آنڈائن ہو رہا ہے اس پر ٹیکس کیسے دیے جائے گا پھر بلکل جی اس کا بہت آسان سا طریقہ ہے امریکہ میں جیسے ہوتا ہے باقی سارے ممالک میں آسا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی کرپٹو کرنسی خریدتے ہیں یا بیچتے ہیں اس پہ آپ کوئی چیز گین اس پہ آپ اپنا ایسٹ بناتے ہیں یا اس پہ آپ اپنی کرنسی گین کرتے ہیں اگر آپ نے کرپٹو کرنسی بیچی اس پہ آپ نے سکسٹی تھاؤزن ڈالرز یا پفٹی تھاؤزن ڈالرز یا پوٹی تھاؤزن ڈالرز آپ کے اکاؤنٹ میں آئے that means کہ اس اکاؤنٹ کی کوئی traceability تو ہوگی کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے ڈرائل ہوگا جس کے basis پہ آپ اس کو ٹریک کر سکیں گے اسی وجہ سے ہمیں ایکسچینج پہ اتنا زور دے رہا ہوں کہ جب ہمارے پاس ایکسچینج ہوں گے ہم ان ایکسچینج سے اپنے کرپٹو کے جتنے یوزرز ہوں گے ان کو منسلک کریں گے تو ہمارے پاس ایک ٹریک اور ٹریس کا نظام موجود ہوگا اس کے طرح ہم ٹریک اور ٹریس کر سکیں گے اگر آپ جتنا بھی اماؤنٹ کرپٹو سے جتنا بھی آپ جو ایسے ٹریک کرپٹو سے اگر آپ بناتے ہیں بیٹ ان کوئنز بیٹ ان روپیز بیٹ ان یو ایس ٹی تو وہ آپ کو ٹوینٹی پرسنٹ اس کے اوپر ٹیکس دینا پڑتا ہے اچھا ابھی دوزرز سترہ میں جب جاپان نے اس کو لیگل کیا وہاں پر ظاہرہ بڑے آزادی کے ساتھ کرپٹو میں کاروبار ہو رہا ہے تو وہاں پر بھی یہ موڈل اسی طرح کا فالو ہو رہا ہے جو آپ بتا رہے ہیں ایبسولوٹلی اچھا تو پھر پاکستان میں جو لیجسٹریشن میں پھر کیا رکاوٹیں ہیں یہ موڈل پھر پاکستان میں کیوں نہیں اپنایا جا سکتا دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ اگر کسی کرپٹو کا جو بھی یوزر ہوگا جو اس کو یوز کروگا یا اس کو یوٹلائز کروگا سب سے پہلے تو آپ کی پاس آپ کی یوزر کی انفرمیشن ہونی چاہیے جب آپ بینک اکاؤنٹ کھولتے ہیں آپ بینک اکاؤنٹ کے لیے ایک فارم ہوتا ہے وہ فارم فیل آڈ کرتے ہیں اسی طریقے سے کرپٹو کے لیے بھی آپ کو ایک ریکوائیمنٹ ہوتی ہے جس میں آپ کرپٹو کے لیے کرپٹو میں ٹریڈنگ کرنے کے لیے سائن اپ کرتے ہیں اور سائن اپ کرنے کے بعد آپ کرپٹو میں ٹریڈنگ کر سکتے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں سٹاک ایک چینج میں ہمارے پاس ایسی سی پی کی باڈی ہے جو سٹاک ایک چینج میں اگر کوئی شیئرز میں جو ہے تو اضافہ ڈراسٹک اضافہ ہوتا ہے یا ڈراسٹکلی اس کے شیئرز کی پرائسز میں کمی بیشی آتی ہے تو اس دن کے لیے اس سپیسیفک سٹاک کو جو ہے تو وہ سیز کر دیا جاتے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے